السلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب یار ایک بہت ضروری انفرمیشن آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے پر ہوں تو کوشش کریں کہ یہ جو فرنڈز یا آپ کے فیملی میمبر سائپرس میں آ رہے ہیں وزیٹ ویزا پر ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں اسلام آباد امباسی سے آپ لوگ جو وزیٹ ویزا لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد امباسی سے ڈیریکٹ وزیٹ ویزا لے کے جو آپ لوگ آ رہے ہیں اس پر یہ لوگ آپ لوگوں کو تلک سائپرس میں بلکل بھی انٹری نہیں دیں گے کوشش کریں کہ تلک سائپرس سے ہی آپ لوگ انہیں ٹریبلنگ وزیٹ ویزا وزیٹ ویزا ایشو کر کے دیں اس وزیٹ ویزا کے بحاف پہ وہ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں ادر وائز اسلام آباد امباسی سے جو آپ لوگ ڈیریکٹ وزیٹ ویزا لے کے آ رہے ہیں اس پر آپ لوگ بلکل نہیں آئیں گے آلموس کوئی سی سے ساتھ میں نے یہ کیسیز دیکھ چکا ہوں اور لاسٹ نائٹ بھی میں اپنے ایک دوست کے ساتھ گیا ہوا تھا اس کی بھی میسیز اور اس کے مطلب ایک بچہ چاہ رہا تھا ان لوگوں کو بلکل ریکٹ کر دیا تو میں نے تھوڑا اس چیز پہ ریسیٹ کیا اور مطلب چاندہ میں نے یہ انفرمیشن کلیکٹ کیا مجھے یہی مطلب انفرمیشن پتا چلی ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے اسلام آباد امباسی سے ہی اپنا جو ہے نا ویزا لے کے آ رہے تھے مطلب ٹریبلنگ ویزا لے کے آ رہے تھے یعنی کہ ان لوگوں کو یہاں سے ان لوگوں نے انوائٹ نہیں تھا کیا وہ لوگ جت اسلام آباد امباسی سے ہی مطلب ویزا وغیرہ لے کے آ رہے تھے تو کوشش کریں ایسی حرکت بالکل بھی نہ کریں اگر آپ لوگ نے کسی کو انوائٹ کرنا ہے یہاں سے تو یہی سے آپ لوگ اسے انوائٹ کرنے ہیں بھیجیں اس کے بھی آپ کو اسلام آباد جا کے اپنے چیزیں وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جمع کر کے ٹکٹ لے کے آئیں کیونکہ یہ بہت بڑا لاز ہوتا ہے جب آپ لوگ اس طرح اسلام آباد امباسی سے ویزا لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ آکے وہ لوگ آپ کو ٹپورٹ کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کی ٹکٹ سارا ساری ضائع ہو جاتی ہے انفرمیشن اچھی لگے تو ضرور آگے شیئر کیجئے گا